اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹوڈے ویڈ ایمی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ماز بن عوان ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں جو اپنے گولز کا خواب دیکھا تھا اسے اچیف کیا اور اپنی تمام انسپریریشنز کو پورا کرتے ہوئے آج انہوں نے کئی عزازات اپنے نام کر چکے ہیں میرے ساتھ آج موجود ہے پاکستان نیوی سے ریٹائر فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر نیشنل نیویل ایسیلیٹ اینڈ ہاکی پلیئر اس کے علاوہ آل راؤنڈر پلیئر اینڈ کوچ میرے ساتھ آج موجود ہے مسٹر لیاکت علی جن کی لائف کے بارے میں آج ہم اپنے شو میں بات کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو ہم اپنے اونرابل گیسٹ کو اپنے شو میں ویلکم گیتے ہیں ناظرین ہم اپنے اونرابل گیسٹ کو اپنے شو میں ویلکم گیتے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال ہیں سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ہم انشاءاللہ آپ کی لائف کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنے نیوی میں آپ کے ریکارڈن طابق 20 سال گزارے ہیں کیا انسپائریشن تھی جو آپ کو پاکستان نیوی کی طرف لے کر گئی مجھے بچ پل سے ایک کھیلوں کا بہت شوق تھا ایک جنون کی حد تک میں کھیلاری تھا تو مجھے یہ فورسز بہت اچھی لگتی تھی تو مجھے فورسز میں وائٹ کلر بہت اچھا لگتا تو میں جب پاکستان نیوی جائن کی تو میں یہ سمجھا کہ پاکستان نیوی is the best میرے لیے میرے خاندان کیلئے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی ہماری زندگی میں نہیں تھا ایسا بندہ جس جو پاکستان نیوی میں جا سکتا ہو لیکن جب میں نیوی میں گیا تو میں رکمنٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان نیوی is the best force ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے نیوی کے ساتھ بیس سال گزارے کوئی آپ کا ایسا انسیڈنس جو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں جو آپ کی مہا کی یادیں ہوں کچھ وہ شیئر کریے گا ہماری ہوئیوں سے پاکستان نیوی میں جب میں جائن کی تو مجھے سوئنگ بلکل نہیں آتی تھی تو میں یہ سوچے گیا تھا کہ میں سوئنگ وہاں پہ سیکھ رہا ہوں گا جیسے ہی میں سوئنگ پول پہ مجھے میرے استاد اپنے سوئنگ سیکھنی ہے جن کو سوئنگ آتی ہے وہ لگ جائیں جن کو نہیں آتی ہے وہ لگ جائیں جیسے ہی میں یہ لگ کیا تو مجھے کہتے ہیں آپ نے اوپر جانا ہے ہم سوئنگ چاہتے ہیں تیس پورٹ اوپر ہائٹ پہ جب گئے تو وہاں سے پانی کو نیچے دیکھنا ہے آپ نے کہ پانی آپ کو ایک خوف اتار رہا ہے انہیں جب پانی در میں نے دیکھا تو پچھے سے دھکا دے گیا تو میں تیس پورٹ سے جب پانی کے اندر گرا پانی پانی چیزوں نے رسکیو کیا اور انہیں نکال لیا لیکن مجھے پرچھا دیا کہ پانی کی کیا ویلوی اور پانی کس طرح مطلب پر چاہتا ہے سر نیوی لائف میں آپ نے ظاہری وادہ سمندر کے اندر آپ کا کافی ٹائم گزرا ہوگا تو سمندر کے اندر کی زندگی کیسی ہوتی ہے سمندر کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے ہم لوگ جب ایک دفعہ شپ کو لے کر جب رات کے ماری دوٹی جاتی تھی مختلف پر سمکی جب کہے تو میں نے دیکھا کہ ہم لوگ کھلے سمندر میں نکل گئے ہیں جس میں کرچی کی لائٹیں بھی نظر نہیں آتی بہت دور سمندر میں ہم جاتے ہیں سانے امان ان کی جو پورٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں مسکت امان ان کی اور تو میں نے جب ماں دیکھا کہ اس طرح کی ہم لوگ بہت اندھیرہ ہے میں چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا بڑا اچھا موسم ہے اچھا محول ہے میں نے بذل کیا وہاں پہ چھت پہ ارشے پہ نماز پڑھی تو وہ جو سجدہ شکر تھا میرا جب میں لگا میں نے کہا کہ یا اللہ اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھا آپ کے سوا تو وہ مجھے میرے لیے کی یادگار نماز اور یادگاہ سجدہ تھا سمندر کی لائٹ میں اچھا پاکستان نیوی میں ہمارے کئی اوڈیونس میں ایسے لوگ ہوں گے جو جانا چاہ رہے ہوں گے پاکستان نیوی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ کون سے ایسے ٹپس اور ٹرکس ہیں جو فالو کرتے ہوئے وہ ایسی لی وہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں سب سے پہلے جب میں نیوی جائن کرنی ہے ان کو سمنگ مسٹ آنی چاہیے اس کے لیے اتنا ہے کہ ان کو پہلے بیسک تہرنا آتا ہو وہ کہیں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کل جہاں پہ سمنگ پول ہی بنے میں گھروں میں مختلف جگہ پہ سمنگ پول ہیں فارم میں ہیں اس کے بعد آپ دریاہ وغیرہ میں تو اتنا رسٹ نہیں لینے چاہیے لیکن جتا جب تک آپ کے پاس کوئی سٹٹر نہ ہو تو جس کو سمنگ آتی ہے اور اس کے بعد فٹنس فٹنس بہت ضروری ہے آپ بالکل ایک نارمال حرد میں جائیں گے فورس آپ کو بالکل نہ لے گی نہ آپ کی ریاض کرے گی چونکہ اس کے لیے فٹنس ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے تو ایڈوکیشن کے ساتھ فٹنس ٹیسٹ آفنا تو بہت ضروری ہے ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لیاقت علی ہمارے پاس سپیشلسٹ ہے پی ٹی شو کے اور جمناسٹک شو کے تو اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ان کی کیسے آمد ہوئی اور اب تک ان کا کیسا اس حوالے سے کریئر چل رہا ہے میں جب کالیج کی لائف میں یعنی میں نیبیر سالسٹ جب تک کھیلتے رہے ہیں ہم کھیلتے رہے ہیں اس کے بعد جب میں کوچ بنا تو پھر مجھے ایک کیرڈ کالیج سانگر میں گیا تو وہاں مجھے ایک ایک پی ٹی شو کر آیا میں نے مطلب میرے سٹاف نہیں کروایا جیسے ہی وہاں نے پی ٹی شو کر بایا اس میں جمناسٹک شو، کراٹے شو، پی ٹی شو اس میں کافی بچوں نے ایٹ کے بچوں نے جو اینا وہ پارٹی سپیٹ کیا تو وہ اتنا اچھا میرا بہت شو گیا کہ مجھے لگا کہ میں اس کو سیکھ کے آگی چل سکتا ہوں پھر میں جب سکول لیول میں اپنے محلے کے اپنے گھر میں آیا پر سکولوں میں آیا تو میں نے پھر اس کو جب آگے بڑھایا تو اس میں میں نے بہت کم جابیا اس میں میں نے بہت کم جابیا ہے کئی سکول کے اندر آپ کو پی ٹی شو کروا سکتے ہیں اور اس حساب سے بچوں کی سپورٹ کے حوالے سے موٹیویشن میں کافی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں بچوں کے لیے سپورٹ کی سہت تک ضروری ہے ڈیلی ایکسرسائز کی سہت تک ضروری ہے اور اس میں ان کی لائف روٹین پر کیا فرق آ سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں جو پرنسپل ہمارے ہیں جو محلے دار ہیں جو ہمارے پیرنٹس ہیں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خدارہ خدارہ یہ موبائل لیپ ٹاپ سے تھوڑا سا دور کریں ان کو کھیلنے کے لیے ان کو محول دیں بچہ جب پڑ پڑ کر اگزاست ہو جاتا ہے تو اس کو کھیلنے کے لیے ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ فریش ہو سکے جو یہ بچہ فریش ہوگا دوبارہ پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہے تو اس لیے امیش کرتا ہوں کہ اپنی فٹنس لازمی رکھیں اپنے کھیل کو لازمی احساب بنائیں اپنی گیم کا اپنی زندگی کا تاکہ وہ ان کی صحیح بہتر ہے جب صحیح بہتر ہوگی تو پڑھائی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ تعلیم کے ساتھ یعنی کھیل کو آپ ففٹی ففٹی دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے کہیں سکولز میں بھی پی ٹی شوز کروائے ہیں ان سکولز کا آپ کی طرف کیا ریسپونس ہے یعنی کیا سکولز اس چیز کو ایسپٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کھیل صحیح ہے جن جن سکول کو میں موٹیویٹ کر چکا ہوں وہ تو مجھے ہائر کرنے کے چکر میں تھے لیکن میں نے بتایا کہ میں اس طرح مطلب کے نہیں آسکتا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا پول ٹائم دوں یا آپ کو اپنے ٹیپس دوں اس کے لیے میں نے اپنے چینل بنایا ہے سپورٹس پار لائی برن ڈبل پائی اس کے لیے میں بچوں کو اپنی یوت کو اپنے جتنے بھی میرے جانے برنے ہیں یا جو نہیں ہیں میں کوشش کر رہا ہوں ان تک اپنا میسیج پہنچاؤں کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائیں اپنے بچوں کو گیم کروائیں ایک حصہ بنائیں جہاں پر میری مدد کی ضرورت ہے میں ان کے لیے تیار ہوں جہاں پہ کوئی بچ کسی قسم کی گیم کا حصہ رہا ہی بچوں کو بنائیں ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سپورٹس کو تعلیم کے ساتھ جب ہم مکسائنٹ میچ کرتے ہیں تو ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اس کے علاوہ ہم نے نیری لائک کے بارے میں پوچھا سپورٹس کے بارے میں پوچھا آپ کوئی ایسا میسیج جو پبلک کو دینا چاہیں جس کے تھرو کچھ رینویشن ہو ہماری پبلک میں میرا اس وقت جو میسیج ہے وہ سب کے لیے ہے خاص کا یوت کے لیے کہ جب آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بواق اور رننگ اور اکسرسائز بھی طرف پلائیں گے تو آپ کی سید بہت بہتر ہوگی گیم کو ایسا بنائیں یہ بہت ضروری ہے یہی میرا میسیج یہی ہے کہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں کہیں بھی آپ آتے ہیں آپ اپنی بواق لازمی کریں کھانے پینگا جو محول چڑ رہا ہے جو سکولوں میں ہے جو گھروں میں ہے اس کے لیے ہم صحیت کا خیال نہیں رکھتی ہیں ہم صحیت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی بلکل بیکار ہو جائیں گے تو میری سب سے ایک بزارت چاہی ہے کہ اپنی زندگی میں کوشش کریں صبح کی باق شام کی باق اور میرا مشن بھی یہ کہ فٹ فارنیشن فٹ فارنیشن کا مقصد ہم جو پاکستان سٹریند اور فیزیکل ایجوپیشن اتنا بھی ہمارا زیر چل رہا ہے اس میں یہ ہی چاہدہ ہے کہ بچوں کو اپنا لوگوں کو بھوڑوں کو جتنے بھی انسان آ رہے ہیں سب کو گھر کریں کہ آپ اپنے آپ کو فٹ کریں بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھا ہمارے پاس آج کا شو جس میں ہم نے فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر مسٹر ڈیاکت علی خان کے ساتھ کیا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اسی پوائنٹ پر اپنے مذبان ماد بن آمان کو اجازت دیجئے اللہ نگے پا